ہر جگہ کیول یہ دیکھ کر کے کہ یہ کس دل کا ہے مقدمے لگ رہے ہیں ابھی مجھے جانکاری ملی ہے کیول پرتاب گڑھ میں چالیس سے زیادہ پردھانوں پر مقدمے درج ہو گئے کیونکہ وہ لوگ سبا کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں راستہ دکھائی دے رہا ہے کہ مقدمے درج کر یہ سرکار ان کی ہے پہلے تو سرکار بیمانی کرتی ہے اور اگر بیمانی کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں تو پرساسن سے آپ پہ مقدمہ لگوا دیتے ہیں یہ نئے طرح کا موڈل ہے آپ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہوں گے ایمیل سی کا چناؤ رہا ہو جبردستی پرساسن سے ہروا دیا بلاک پرمگی چناؤ تھا پرچے نہیں بھڑنے دیئے جلہ پنچائد میں کھوپ پیسہ اور پرساسن کا دواب بنایا اور ابھی جو چناؤ ہوئے ہیں ان چناؤں میں جس طریقے کا ایک طرفہ سرکار کے نردے سے چناؤ ہو گیا سوسائٹیز کا اور جب آپ بروت کرو گے تو مقدمہ درس میں جائے گا اور پرساسن ایسے مقدمہ لگا دے گا کہ اب بھی سرستہ چلی جائے گی ابھی تک تو بدھائک اور سماجوادیوں کی سرستہ جا رہی تھی آپ دیکھئے بی جے پی کا کمال ان کے کام کرنے کا طریقہ کس کی سرستہ بچے گی اس طرح مجھے نہیں پتا ہے کہ کارپریشن کا یا کس روپ میں خرج کیا جا سکتا ہے سی ایس آر سے سکوٹی دی ہے سکوٹی کس کو دے دی؟ بنویبھاگ بنویبھاگ کو کس نے دی سی ایس آر کس کا ہے دینا سا زیادہ چونکیس ماتر دے پائے بھائی گوشنا پت میں سکوٹی تھی آپ کو بجٹ سے دینا تھا سی ایس آر سے نہیں دینا تھا سٹیڈ بجٹ سے اگر دینا تھا تو سٹیڈ بجٹ سے دینا تھا بنویبھاگ کا تو دوسرا معاملہ چلنا ہے سارس کا اور دوسری چیزہ آج سندیپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے بجٹ اگر ہوتا تو یہ بجٹ سے سکوٹی دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی گوشنا پوری کرنی ہے تو کسی پر دواب بنایا ہوگا کسی کمپنی پر کسی دیوک پتی پر اس کا سی ایس آر لے کر سکوٹی دی گئی ہوں گی سوال یہ نہیں ہے بنیادی سوالوں سے دھیان ہٹانے کے لیے جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا وہی ہو رہا ہے آج مہنگائی کا جواب سرکار کے پاس نہیں ہے چرم سیمہ پر بروشگاری ہے اس کا جواب سرکار کے پاس نہیں ہے انیائے اتنا ہو رہا ہے کہ اگر آپ نیائے کے لیے جائیں گے تو آپ کو نیائے کی امید نہیں کر سکتے آپ ابھی چاہے کسی روپ میں ہو اتنی بڑی بڑی گھٹنا ہے گھٹنا ہے جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ابھی جلیسر ایٹا میں کچھ لوگوں نے جو دھارمک لوگ ہیں پرتشتر لوگ ہیں انہوں نے بھاگوان بودھ کی پرتماعت تھائی لیڈ سے مگا کے لگائی پتہ نہیں کس نے توڑ دی کھنڈت کر دی آخر ایسے کون لوگ ہیں کون سی طاقتیں ہیں جو بھاگوان بودھ کو نہیں پسند کر رہے ہیں بھاگوان بودھ کا جو راستہ ہے وہ نہ کیول بھارت کے لوگوں نے دیکھا بلکہ دنیا کے لوگ بھی اس طرف چلنے لگے ہیں تو آخر سرکار کس کی رئے کام کر رہی ہیں سنگیب سنگھ کے گھر کا گھراف کر رہے ہیں لیکن نیائے نہیں مل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچی سمجھی رڈنیت ہے آؤٹسورس چلانا پرائیوٹائزیشن کرنا اس طرح کے فیصل لینا جس سے جو بابا ساو بھیمرا مٹکا جی نے سمیدھان میں ہمیں حق و سممان دیا اس کو چھین لینا جس طریقے سے ان بچوں کے ساتھ ہوا ہے جانبوچ کر کے سرکار نے فیصل لیا ہے جس سے انہیں سمیدھان کی جو عدکاریں وہ نہ ملیں آرکشن کو آرکشن کو کیسے بدلنے یا کیسے نہ مل پائے اس کا ہر طریقہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا رہی ہے پرائیوٹائز ہو جائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو آرکشن آؤٹسورس میں کیا آرکشن ملے گا آپ کو سرکل ڈی جی پی نے کہا ہے کہ یہاں پر مافیاوں کی بس گاڑی پلٹتی ہے مافیا پلٹتے ہیں گاڑی نہیں پلٹتی ہے اور پھر چار دن پچھے نیا ڈی جی پی ملے گا نہیں یہ تو آپ کو یہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ سپریم کورٹ اور جس طریقے سے ڈی جی پی بنایا جاتا ہے کیا اس کا اولنگن ہے کہ نہیں اس میں ہوم منسٹری کو کبھی نہ کبھی جواب دینا پڑے گا کہ اسی طرح سٹیٹ گورنمنٹ اگر کار کیا بولیں گے اس کو کار بہاک اگر کار بہاک ڈی جی پی بننے لگے ہر سٹیٹ میں تو سینٹر گورنمنٹ کو کیا ہے یہ اندرونی جھگڑا ہے یہ پتکار ساتھیوں یہ جھگڑا بننے اور نہ بننے کا نہیں ہے یہ اندرونی جھگڑا ہے کہ دلی کی کوئی بات ہوگی وہ یو پی نہیں مانے گا اس کے ایک ادھار نہیں ہے بہت سارے ادھار نہیں اس لئے سماج وادیوں تیار ہو جاؤ آپ کو جنتہ میں جانا ہے ان کیاں تو جھگڑا لگ گیا ہے جنتہ کو ہمیں سمجھانا ہے اور چوبیس میں ان کو ہرانا ہے سر اٹیٹ کو لائے جانا ہے سر ترکشا کو لے کر تم بھی اسی شکل میں تم ہی ہوتا پتکار ساتھی اتنے کڑے لکھے بنتے ہو وارس اپ چلا رہے ہو کروڈ آئل آج کیا ہے کروڈ آئل کی قیمت کیا ہے آج کیا ہے کروڈ آئل کی قیمت آج بازار میں کم ہوئی کے نہیں کم آپ ڈیزل پیٹرون کم نہیں ہونے دینا چاہتے ہو ڈیزل پیٹرون نہیں اتیگ احمد وہاں سے آ رہے ہیں یہ آپ کا سب سے بڑا مددہ ہے کسی کو نوخری نہ ملے اُتر پرز بک جائے آج اخوار آپ نے بڑا دھیان سے پروفیڈنٹ فنڈ آج بھی اڈانی کو دیا جا رہا ہے یہاں پر اگر پروفیڈنٹ فنڈ دے دیا تھا اس میں ادھکاری جیل چنے گئے تھے کیا آپ کی ہمت یہ بات کہنے کی کہ پروفیڈنٹ فنڈ کیوں دیا جا رہا ہے اٹانی کو ابھی جو کمپنی ڈوب گئی جو کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے آج بھی پیسہ دیا رہا ہے سرکاری پیسہ یوپی میں تو جیل بھیج دیا تھا ایک ادھکاری کو آپ نے تو اب اگر یوپی میں جیل بھیجا جاستا ہے پروفیڈنٹ فنڈ دینے پر تو کیا دلی کی سرکار جو بڑے بڑے سٹیٹ بینک آف انڈیا یا لائی سی کے ادھکاری انہوں نے پیسہ دیا ہے جو ڈوب گیا ہے کیا ان کو جیل بھیجا جائے گا کہ نہیں بھیجا جائے گا وہ نہیں سوال ہے آپ کے لئے سوال یہ کوئی آ رہا ہے ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد